بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسید لی امری وحل العقدتا من لسانی یفقہ قولی رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسول اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ العلی العظیم والصلاة والسلام وعلا رسولہ کریم وعلا آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فعاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ صدق اللہ اللہ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُ الْكَرِيمُ الْأَمِينَ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيُ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا أَوَّلَ النَّبِيِّينَ وَيَا آخِرَ النَّبِيِّينَ مولای صلِّ وَسَلِّم دائمًا عَبَدَ عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ مُنَزَّهُنْ اَنْ شَرِيكٍ فِي مَحَاسِنِهِ فَجَوْرُ الْحُسْنِ فِيهِ غِيْرُ مُنْ قَاسِمِ مُحَمَّدٌ تَاجُ رُسْلِ اللَّهِ قَاطِبَةً مُحَمَّدٌ صَادِقُ الْأَكْوَالِ وَالْكَلِمِ مُحَمَّدٌ ذِكْرُهُ رُوحٌ لِيَنْفُسِنَا مُحَمَّدٌ شُكْرُهُ فَرْضٌ عَلَى الْأُمَمِ ربِّ صلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا عَبَدًا عَلَى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ قُلِّهِمِ اللہ تبارک و تعالی جلَّ جلالُهُ وَعَمَّ نَوَالُهُ وَعَتَمَّ بُرْحَانُهُ وَعَظَمَ شَانُهُ وَجَلَّ ذِكْرُهُ وَعَزَّ اسْمُهُ کی حمد و سناء اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینتِ بزمِ کائنات دستگیرِ جہان غمگسارِ الزمان سیدِ سروران حامیِ بے قسام قائدُ المرسلین خاتم النبیین احمدِ مجتبا جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہِ وَالِهِ وَاسْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمِ کہ دربارِ گوھر بار میں حدیعہ ذرود السلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ربِ ذُل جلال کا کروڑ و بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کے منور مقدس معتر لمحات سے نوازا ہے اور امتِ مسلمہ کا کاروان عشراءِ رحمت سے ہوتا ہوا عشراءِ مغفرت کو مکمل کرتے ہوئے اب نعرِ جہنم سے آزادی کے عشرے میں داخل ہو چکا ہے ربِ ذُل جلال کے فضل اور توفیق سے تحریکِ لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریکِ صراطِ مستقیم کے ذریعہ تمام رمضان المبارک کے مقدس لمحات میں ستائیس ماہ فامدین کورس جاری ہے آج ہمارا موضوع ہے مباحثِ علی مولا رضی اللہ تعالی عنہ حضرتِ شاہ جلال رحمہ اللہ تعالی ریسرچ سینٹر سے فامدین کورس کا یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے میری دعا ہے خلقِ کائنات جللہ جلالہ ہم سب کو اصد اللہ الغالب حضرتِ سیدنا علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت زیادہ سے زیادہ عطا فرمائے اور خلقِ کائنات جللہ جلالہ ہمیں آپ کے افکار و نظریات اور تعلیمات کو اجاگر کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے حضرتِ مولا علی مشکل کشا تاجدارِ حل عطا رضی اللہ تعالی عنہ کہ یومِ شہادت کے لحاظ سے ہمارا یہ موضوع بھی ہے اور بالخصوص صبح و جمعہ کے دن مرکزِ سراتِ مستقیم گوجرہ والا میں تاریخی شانِ مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کانفرنس کا انشاءاللہ انعقاد ہوگا بیشیوں موضوعات اس سے پہلے ریکارڈ پر ہماری طرف سے موجود ہیں یہ سعادت ہے کہ ہم نے تقریباً تیس بتیس سال سے مختلف موضوعات مختلف جہتوں سے شانِ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان کیا ہے اور اللہ تعالی سے دعا ہے کہ خالقِ کائنات آخری لمحے تک اسی ولاع علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حبِ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زیر سایہ ہمیں رکھے اور اسی محبت کے ہمرا ہشر کے دن ہمیں اٹھنا نصیب ہو چونکہ رسول پاک صلی اللہ علی نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا اِنَّ فِيكَ مَا ثَلَم مِنْ عِيسَى کہ اے علی تمہارے اندر ایک وصف حضرت عیسی علی سلام والا ہے جس طرح حضرت عیسی علی سلام کے لحاظ سے تین گروپ بن گئے تمہارے لحاظ سے بھی ایسا ہوگا احبت النصار و افغدت اليہود نصار نے ان سے محبت کا دعویٰ کیا اور یہود نے ان سے بغض کیا نصار محبت میں غلو کر کے یہاں تک پہنچے کہ انہیں وہ کچھ معنی جو حضرت عیسی علیہ السلام کو اللہ نے بنایا نہیں تھا یعنی انہیں ماذا اللہ اللہ کا بیٹا کہہ دیا اور دوسری طرف یہود نے بغض کیا یہاں تک کہ باہتو امہ ہو آپ کی مقدس امی جان سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی یہود نے بغض عیسی علیہ السلام میں الزام لگا دیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا یہ دونوں طرف کے لوگ جہنمی بنے اور حضرت عیسی علیہ السلام کے بارے میں جنتی وہی بنے جن کے سینے بغض عیسی علیہ السلام سے خالی تھے اور اللہ نے جو حضرت عیسی علیہ السلام کو مقامات دیئے ان پر ایمان لانے والے تھے سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ کے موضوع پر اس حدیث کو سامنے رکھ کر ہمیں آج افرات و تفرید کا جائزہ لینا چاہیے آج لے ان کی پناہ آج مدد ماغن سے کل نہ مانے گے قیامت کو اگر مان گیا چونکہ جب روح نکل گئی تو اس کے بعد ٹائم نہیں ملے گا اور نہ ہی اس کے بعد کی کوئی بات قبول ہوگی اس سے پہلے پہلے آج دنیا میں لازم ہے کہ جو تنقیز کرتا ہے وہ تنقیز سے باز آ جائے اور جو شریح حدود کو کراس کر کے پامال کر کے سمجھتا ہے کہ وہ ماذا اللہ شاہ نے علی رضی اللہ عنہ بیان کر رہا ہے وہ بھی اپنی اس حرکت سے باز آ جائے توبہ کر لے اور حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کی محبت سے اپنے دل کے ہر گوشے کو معمور کرے اور قرآن و سنت میں آپ کی جو شانیں بیان کی ہیں صدق دل سے ان پر کامل ایمان رکھے حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کے فضائل مناقب انگنت ہیں آج ہم آپ کے القاب میں سے یہ خاص لقب لفظ مولا اس کی بحث کرنا چاہتے ہیں اور بدقسمتی سے اس لفظ کے لحاظ سے بھی کئی دھڑے ہیں ایک طبقہ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ پر لفظ مولا بولنا جائز ہی نہیں سمجھتا میں نے ان کے بنے ہوئے فلیکس رکسوں کے پیچھے لگے ہوئے گوجران والا میں دیکھے کہ صرف اللہ ہی مولا ہے اللہ کے سوا کسی کو مولا نہ کہا جائے یعنی یہ ان کا خصوصی طور پر خوارج کا یہ مقصد تھا کہ لوگ مولا علی رضی اللہ تعالی انہوں کہتے ہیں تو انہوں نے یعنی صرف کوئی سٹیکر نہیں بلکہ فلیکس بنا کر عام لگا دیئے کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی انہوں کو مولا نہ کہا جائے یہ ان کا ایک بغض ہے جس کا انہوں نے اظہار کیا دوسری طرف روافظ لفظ مولا کا اطلاق کرتے ہیں مگر اس میں آگے ان کے دو دھڑے ہیں ایک دھڑا مولا سے مراد ولی العمر لیتا ہے یعنی مولا سے مراد خلیفہ بلا فصل امت کے امور کے اندر متصرف جس جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت یعنی مومنین کے امور کے متصرف ہیں ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد مولا علی رضی اللہ عنہ کو امت کے مومنین کے معاملات میں متصرف بنایا گیا یعنی ان کے نزدیک جب وہ لفظ مولا بول رہے ہوں تو اس سے مراد محب یا ناصر یہ معنی نہیں ہوتے بلکہ لفظ مولا بول کے وہ ولی العمر اور خلیفہ بلا فصل مراد لیتے ہیں اور دوسرا دھڑا یعنی روافظ میں جو یہ تو مانتے ہی ہے کہ مولا سے مراد وہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں اور نبوت کے بعد ان کے نزدیک درجہ ولایت ہے ولایت اس معنی میں بمانا خلافت اس بنیاد پر وہ علی ولی اللہ کہیں تو اس سے مراد بھی خلیفہ بلا فصل لیتے ہیں اور مولا کہیں اس سے مراد بھی خلیفہ بلا فصل لیتے ہیں یہ تو وہ سب مراد لیتے ہیں لیکن ان میں سے ایک بہت بڑی تعداد مولا ہیں تو پھر ماذا اللہ علی پر اللہ کا اطلاق بھی کر دیا جائے کیونکہ لفظ مولا اور لفظ اللہ یہ دو قریب قریب الفاظ ہیں یعنی یہ کیونکہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی نے ابھی ظاہری حیات میں تھے کہ جب کچھ لوگوں نے کہا کہ علی آپ اللہ جس کا ذکر ہماری کتابوں میں تو ہے ہی روافظ کی کتابوں میں بھی اس چیز کا ذکر ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی کو جب کچھ لوگوں نے اللہ کہا تو آپ نے ان کو طلب کیا اور پھر ان کو سخت ترین سزا دی یعنی آگ جلائی اور کہا کہ ان کو میرے سامنے اس آگ میں جلایا جائے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی انہ جیسے صحابہ انہوں نے کہا کہ اگر ہم پاس ہوتے تو جلانے نہ دیتے چونکہ آگ کا عذاب صرف اللہ دیتا ہے بہرحال حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی انہ کا جو جذبہ شکون آئے گا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں تو ان کو جب جلانے لگے تو انہوں نے کہا کہ علی پہلے تو ہمیں پورا یقین نہیں تھا اللہ تو ہم کہتے تھے تجھے لیکن اب پورا یقین ہو گیا ہے کہ تم اللہ ہو کیونکہ آگ کا عذاب صرف اللہ ہی دیتا تو اس طرح یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کہہ دینا یہ اس زمانے میں شروع ہو گیا اتنا بڑا ظلم اور اتنا بڑا شرک آپ نے اس پر رد کیا ہمارے ماحول میں جو حال ہیں وہ لفظوں کی شناخت نہیں ہوتی تو کہتے ہیں جب مولا کہہ سکتے ہیں تو اللہ مولا ہے تو پھر علی مولا ہے تو مولا دونوں ہیں تو پھر اس میں آ کر پھر وہ اللہ والا جو الوحیت کا منصب ہے اس کے لحاظ سے ماذا اللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ماننا شروع ہو جاتے ہیں میں نے خود مرید کے ایک چوک میں بورڈ لگا ہوا دیکھا آج سے چند سال پہلے اس میں لکھا تھا بورڈ پر علی اللہ ماذا اللہ یعنی اس طرح آگے غلو جو ہے وہ ہوتا گیا تو برحال روافظ جو ہیں وہ ان کے نزدیک اس کا معنی خلیفہ بلا فصل سے کم نہیں ہے وہ اس سے ہی خلافت بلا فصل یہاں بھی ثابت کرنا چاہتے ہیں انہو کے بارے میں بولا جائے اور روافظ جو ہے وہ اس کا معنی بدل کے یعنی جو سب لیتے ہیں خلافت بلا فصل تو یہ بھی کوئی چھوٹی غلطی نہیں کہ اس لفظ سے علی ولی اللہ سے یا علی مولا سے خلیفہ بلا فصل لینا یہ خلافہ سلاسہ پر غصب کا الزام لگانا ہے کہ خلافت تو ان کی تھی اور معذر اللہ انہوں نے چھین لی اور پھر صرف ان پار نہیں سارے صحابہ پر کہ سب نے مل کے حق چھین لیا مولا علی رضی اللہ کا معذر اللہ اور اصل تو یہ خلیفہ بلا فصل تو یہ تو غلطی ان سب کے ہاں کی جا رہی ہے اور آگے پھر وہ اسی بیس پر الوہیت تک بھی نبوت تو نبوت رہ گئی الوہیت تک ماننے کو پھرتے ہیں تو اس بنیاد پر یہ وضاحت ضروری ہے ہم اہل سنت و جماعت حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کو بالیقین مولا مانتے ہیں وہ مولا ہیں اس پر قرآن سے دلیل ہے اس احادیث سے بھی دلیل ہے اور پھر مولا کا وہ معنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے معین کیا ہے جو آیات قرآن میں معین ہے جو امت کے اصول کلام کے اندر معین ہے اس کے مطابق لفظ مولا بمانا محب بمانا ناصر اہل سنت و جماعت اس پر اللہ تعالیٰ کے فضل سے قائم ہیں نہ خوارج والا عقیدہ رکھتے ہیں نہ نواسب والا نہ روافظ والا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سانس سانس میں مولا کہتے ہیں اور اس سے لذت محسوس کرتے ہیں اور مولا کا مطلب مانتے ہوئے توحید کی حفاظت کرتے ہیں اور کسی لحاظ سے بھی غلو کو اپنے عقیدے میں نہیں آنا دیتے اس میں جو ہمارے اہل سنت ہیں ان میں جو کچھ لوگ انپڑ ہیں اور ان کو بھی یعنی جب ساری تشریحات کا پتہ نہیں ہوتا تو اگر کسی کے نظریے میں ایسی چیز ہو کہ وہ لفظ مولا سے آگے کہیں الوحیت کی طرف کوئی سوچتا ہو کوئی جاہل بندہ تو وہ بھی توبہ کرے کہ مولا ضرور ہے مگر اللہ نہیں ہے حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ مولا ضرور ہے مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ اللہ نہیں ہے الہ نہیں ہے معبود نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی کے عظیم بندے ہیں اس سلسلہ میں لفظ مولا چونکہ عربی زبان کا لفظ جو لغات ہیں اور حدیث شریف کی جو لغات ہیں اس میں کسرش سے اس کے معنی پر بحث کی گئی ہے انہای فی غریب الحدیث والأصر اس کی پانچویں جلد کے اندر لفظ ولی اور پھر بالخصوص لفظ مولا لفظ مولا کے اس کے اندر تقریبا سولہ معنی بیان کی گئے ہیں عربی زبان میں لفظ مولا کے سولہ معنی امام ابن الاسیر جزری نے انہایہ میں بیان کی ہیں جو لغت یعنی حدیث کے الفاظ کی ڈکشنری ہے آئمہ کے ہاں موتبر ترین ڈکشنری اس کی پانچویں جلد میں اس کا ذکر ہے ایک معنی پہلا معنی رب دوسرا مالک تیسرا سید چوتھا منعم یعنی انام کرنے والا پانچویں معنی معتق آزاد کرنے والا چھٹا ناصر مدد کرنے والا ساتمہ تابع جو کسی اور کے تابع ہو نوہ جار پڑوسی دسوہ ابن العم چچہ زاد بھائی نکزن چچہ زاد بھائی بالخصوص گیار ماں حلیف جو کسی سے کوئی معاہدہ کیے ہوئے ہے بار ماں عقید جس نے کسی سے کوئی عقد کر رکھا ہے عقد بے یا اور کوئی معاہدہ تیر ماں سہر سواد کے ساتھ ہا لاہوری سہر جو مسہرت سے ہے یعنی یہ سسر پر بھی بولا جاتا ہے داماد پر بھی بولا جاتا ہے اور اکثر اس کا اطلاق داماد پہ ہوتا ہے چودمہ عبد یعنی غلام مولا کا معنی غلام اور سولمہ معنی منعم علی جس پر انعام کیا گیا ہو یہ لکھ کر امام ابن الاسیر کہتے ہیں وَاَكْسَرُهَ قَدْ جَات فِي الْحَدِیث یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ مولا بول کر ان معنی میں سے کوئی نہ کوئی معنی مراد لیا ہے الیدہ الیدہ احادیث کے اندر یعنی ایک تو ہے شعران مراد لیا ہو لفظ مولا بول کے کبھی غلام کبھی مالک اس زمانے کا جو عربی عدب ہے یہاں یہ ہے کہ حدیث کے اندر اس لفظ کے اکثر معنی جو ہم نے بیان کی ان میں سے اکثر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ مولا بول کے مراد لیا ہے مثال کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں ایوما امرہ نہ کہت بغیر اذن مولا کہ جس عورت نے اپنے مولا کے اذن کے بغیر نکاح کر لیا اس کا نکاح باطل ہے تو اب یہاں مولا سے مراد ہے متولی یعنی جو اس کا سرپرست ہے باپ زندہ ہے تو پھر پہلے وہ ہے اگر وہ نہیں تو بھائی ہے جو بھی اس کا سرپرست ہے اس کے اذن کے بغیر اب یہاں پر لفظ مولا جو ہے وہ سرپرست پہ بولا گیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں من اسلام علی یادہی راجل فہوا مولا ہو جس کے ہاتھ پر کسی نے اسلام قبول کیا تو یہ بندہ جس کے ہاتھ پر کسی نے اسلام قبول کیا یہ اس کا مولا ہے یعنی یہاں پر مولا کا مطلب ہے یہ اس کی وراثت کا بھی وارث بنے گا یار سہو جس طرح کے معتق یعنی اب تو غلام ہے نہیں جب ذر خرید غلام ہوتے تھے تو جو کسی غلام کو آزاد کرے اس کو اس غلام کا مولا کہا جاتا یعنی معتق آزاد کرنے والا ایسے ہی غلام کو بھی مولا کہا جاتا مولا القوم منہم جو کسی کا مولا ہے یعنی غلام ہے وہ انہی میں سے شمار ہوگا یعنی جس طرح نصب چلتا ہے اس طرح آزاد شدہ غلام بھی اس فیملی کے ساتھ اس کے ریلیشن ہوتے ہیں تو اب یہ لفظ ازداد میں سے بھی ہے یعنی جس کے معنی آپس میں زدے ہیں چونکہ ایک ہے آقا دوسرا ہے غلام یہ آپس میں متزاد ہیں تو آقا کو بھی مولا کہتے ہیں غلام کسرت سے یہ لفظ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود استعمال کیا اور اس کو صرف ایک معنی میں استعمال نہیں کیا اگر صرف اللہ تعالیٰ کے بارے میں استعمال ہوا ہو بندوں کے بارے میں بھی استعمال کیا اور بندوں کے بارے میں پھر یہ مختلف معنی جو ہیں سولہ معنی میں سے ان کو ذکر کیا اب یہ انہوں نے کہا وَمِنْهُ الْحَدِيث مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيُّ مَوْلَاهُ انہی الفاظ میں سے یہ حدیث جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی مولا ہیں کہتا ہے جو سولہ معنی بیان کیا گئے ہیں ان میں سے اکثر معنی اس حدیث میں مراد لیے جا سکتے ہیں یعنی اس حدیث میں جو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مولا کہا گیا ہے تو وہ جو مولا کے سولہ معنی ہیں ان میں سے اکثر یہاں مراد لیے جا سکتے ہیں اب مجموعی طور پر قرآن مجید برحان رشید سے ہم اس کی دلیل کو پیش کرتے ہیں کہ رب زلجلال نے لفظ مولا خود اپنے بندوں پر بھی استعمال کیا قرآن مجید برحان رشید میں یہ ظاہر ہے کہ اللہ کو جو مولا کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب اور ہے بندے کو مولا کہا جاتا ہے اس کا مطلب اور ہے اللہ مولا بمانا ناصر بھی ہے اور مولا بمانا معبود بھی ہے الہ بھی ہے لیکن جب اوروں کو کہا جائے گا تو وہ ان کے درجے کے مطابق اور شان کے مطابق مانا لیا جائے گا اٹھائیس میں پارے میں سورہ تحریم کے اندر آیت نمبر چار ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ بے شک اللہ ان کا مددگار ہے یہاں ضمیر جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راجے ہے کیونکہ پیچھے ذکر آرہا اِن تَطُوبَ اِلَى اللَّهُ فَقَدْ سَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهُ وَمَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَسَالِحُ المُؤْمِنِينَ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بی بیو اگر اللہ کی طرف تم رجوع کرو تو ضرور تمہارے دل راہ سے کچھ ہٹ گئے ہیں اور اگر ان پر زور باندھو تو بے شک ان کا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مددگار اللہ ہے اِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ تو لفظ مولا اللہ پہ بولا گیا اور ہے بمعنہ مددگار لیکن اللہ کے لحاظ سے یہ اللہ کے معنی میں بھی ہے آگے وَلْ وَجِبْرِيلُ جِبْرِيل جو ہیں وہ بھی مولا ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار تو پتا چلا کہ ربِ ذُل جلال نے اجازت دی ہے کہ لفظ مولا لفظ کی حد تک اس کا اطلاق فرشتوں پر بھی ہو سکتا ہے جبریل اللہ علیہ وسلم پر اس کا اطلاق کیا گیا وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ تیسرے نمبر پر جو مومنین میں سے صالح ہیں نیک ایمان والے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مددگار ہیں تو یہاں پر اگر کوئی شخص مطلقاً انکار کرتا ہے کہ حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر مولا کہیں گے تو محاذ اللہ شرک ہو جائے گا اس کا یہ نظریہ قرآنِ مجید سے متصادم ہے جو کہ قرآنِ مجید میں ربِ ذُل جلال نے مولا کا اطلاق جہاں اپنی ذات پر کیا ہے وہاں مخلوقات میں بھی مستند معتبر نفسِ قدسیہ پر اس کا اطلاق کیا گیا ہے تو اس واسطے یہ بہت بڑی جسارت ہوگی قرآنِ سنت کے خلاف اگر کوئی یہ کہے کہ حضرتِ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مازلہ مولا نہیں کہنا چاہئے چونکہ مولا کا اطلاق اللہ کے سوا اللہ کے برگزیدہ بندوں پر قرآنِ مجید برہانِ رشید میں کیا گیا ہے نبی اکرم نورِ مجسم شفیعِ موظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے لحاظ سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث میں یہ لفظ حضرتِ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے استعمال کیا گیا یعنی ایک تو یہ پتا چلا کہ اگرچہ ہر سال مومن مولا ہے لیکن بالعموم سب کو کہا جا سکتا ہے مگر خصوصی طور پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ لقب حضرتِ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا اس سلسلہ میں نبی اکرم نورِ مجسم شفیعِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا غدیرِ خم کا جو خطبہ ہے اس میں من کنتو مولا ہو فہازا مولا ہو دوسرا فہازا علی مولا ہو جس کا میں مولا ہوں یہ علی بھی اس کے مولا ہیں تو نبی اکرم نورِ مجسم شفیعِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمعِ عام میں حضرتِ مولا علی رضی اللہ عنہ کی اس وصف کا اعلان کیا اور اس کے لحاظ سے پھر صحابہ کو وسیعت بھی کی چونکہ تبرانی موجمِ کبیر میں مختلف سندوں سے جو کہ صحیح سندے ہیں اُتھ میں موجود احد امار بن یاسر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ نے ارشاد فرما اُوسی یا من آم نبی وصدقانی جو بندہ بھی مجھ پر ایمان لائی اور جس نے بھی میری نبوت کی تصدیق کی اسے یہ وسیعت کی گئی ہے یعنی میری طرف سے اور میرے اللہ کی طرف سے جو ایمان لائی یا قیامہ تک لائے گا کس چیز رضی اللہ تعالی انہو کی ولایت کی اسے وسیعت کی گئی ہے من تولاہو فقد تولانی جس بندے نے حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو سے ولا رکھی یعنی ان سے پیار کیا فقد تولانی اس نے مجھ سے پیار کیا ومن تولانی فقد تول اللہ جس نے مجھ سے پیار کیا اس نے اللہ سے پیار کیا یعنی یہ جو ولا ہے یہ محبت سے بھی آگے کا درجہ ہے پیار کا چونکہ اسی حدیث میں آگے من احبہو فقد احبانی ومن احبانی فقد احب اللہ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ و سلم نے اس انداز میں اس چیز کی وضاحت کی جس کے ساتھ فرما یہ وسیعت ہے قیامت تک مسلمانوں کے لئے کہ وہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ سے محبت خصوصی محبت اور اعلیٰ درجہ کی محبت کا احتمام کریں اب یہاں جس وقت حدیث کا اگلا حصہ ہم پڑھتے ہیں تو اس میں خود بخود معنی متین ہوتا ہے کہ مولا کا معنی کیا ہے من کنت مولا ہو فہاز علی مولا ہو اللہ موال من والا ہو وعاد من عاد ہو یہ تشریح ہے خود رسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ سلام کی طرف سے جو سب سے سب سے مقدم ہے کہ اے اللہ جس کا میں مولا ہوں جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں اللہ 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 اے اللہ والے والے عمر ہے والے من والا ہو جس سے علی مولا رکھیں رب تو بھی اس سے مولا رکھ اب اس کو کس کے اپوزٹ بیان کیا اگلا حصہ ہے وہ وعاد من آدہ ہو رب جس سے علی عدا رکھے تو بھی اس سے عدا رکھ آد من آد 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 من آد 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 جس سے علی دشمنی رکھیں رب تو بھی اس سے دشمنی رکھ تو اب اس سے پتا چلا کہ جو پہلا حصہ ہے اللہ مولا تو وہاں پھر ولا کا معنی ہے دوستی کہ رب جس سے علی دوستی رکھیں تو بھی اس سے رکھ یعنی علی جس سے پیار کریں تو بھی اس سے پیار کر اور جس سے علی دشمنی رکھیں تو بھی اس سے دشمنی رکھ اب مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لفظ مولا جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بولا جاتا ہے تو اس کا جامع معنی جو زبانِ رسالت نے بیان کیا ہے وہ محب کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مولا ہیں مسلمانوں کے اور اس میں محب اور محبوب دونوں کے لحاظ سے مانا پایا گیا اور اللہ موال من والا ہو جس سے وہ پیار کریں چونکہ وہ مولا المومنین ہیں تو تو بھی اس سے پیار کر اور جس سے وہ دشمنی رکھیں اس سے تو بھی دشمنی رکھ اس سلسلہ میں محدثین نے اس لفظ کے جو مزید اطلاق ہیں ان پر بحث کرتے ہوئے اس گفتگو کو آگے بڑھایا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کی ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت بڑی خصوصیت ہے کہ اگرچہ اطلاق میں تو ہر نیک کے لیے مولا بولا جا سکتا ہے مگر رسول اللہ نے خصوصی طور پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے ایک بار نہیں بار بار یہ لفظ استعمال کیا اور بطور شان کے استعمال کیا ملہ علی کاری اس حدیث کے تحت مرکار شر مشکات کی گیارمی جلد میں لکھتے ہیں کی لما نا ہو سب سے پہلا مان من کنت اتول آہو فعالی یتول آہو کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے اس کا مطلب کیا ہے جس کا میں متولی ہوں اس کے علی متولی ہیں یتول آہو اور یہ کس سے ہے من الولی زد العدو یعنی وہی جو حدیث شریف میں آدھے کے مقابلے میں والے استعمال کیا گیا ہے تو ملہ علی کاری کہتے ہیں کہ یہاں پر مولا جو ہے اور لفظ ولی ان کا معنی ایک ہے یعنی جس کا میں ولی ہوں اس کے علی ولی ہیں جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں تو یہ لفظ ولی اور لفظ مولا یہ زد ہے کس کی عدو کی تشمن کی اے اے کنتو اہبوہو فا علی یوہبوہو من کنتو اہبوہو فا علی یوہبوہو کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں علی بھی اس سے محبت کرتے ہیں یہ یعنی جامع ترین مانا جو حدیث کی حمارت سے آگے تفصیل میں ذکر کیا یعنی اتنا کھلا سینہ ہے علی المرتضی رضی اللہ عنہ کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں علی اس حد تک میرے تابع ہیں میری پسند کے ایسا ہوئی نہیں سکتا کہ میں کسی کو پسند کروں اور علی پسند نہ کریں جس جس سے بھی میں محبت کرتا ہوں علی رضی اللہ عنہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں وقیل مانا ہو من یتولانی فعلی یتولا ہو دوسرا کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے علی اس سے محبت کرتے ہیں من یتولانی فعلی یتولا ہو جو بھی مجھ سے محبت کرتا ہے پہلے تھا جس سے میں محبت کرتا ہوں علی بھی اس سے محبت کرتے ہیں دوسرا جو جہت ہے وہ معنی وہی رہا صرف پہلے میں بدلا کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے علی بھی اس سے محبت کرتے ہیں تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ لقب جو ہے اس کے اہل سنت و جماعت نے اس طرح مین یہ دو معنی جو ہیں وہ ذکر کیے جن میں اب آگے ناصر بھی آئے گا مددگار مالک اور اس طرح جو ہم نے بیان کیا ہے ابن العصیر سے کہ سولہ میں سے اکثر معنی جو ہیں وہ یہاں پر مراد لیے جا سکتے ہیں مگر مولا بمانہ اللہ نہیں لیا جا سکتا اور نہ ہی مولا بمانہ نبی لیا جا سکتا ہے اور نہ ہی مولا بمانہ خلیفہ بلا فصل لیا جا سکتا ہے باقی عظمت والے سارے معنی جو ہیں وہ یہاں مراد لیے جا سکتے ہیں اس بنیاد پر قرآن مجید برہان رشید سے مزید یہ وضاحت درکار ہے کہ یہ ہم علی اعلان کہہ رہے ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ مولا ہیں مگر آپ خدا نہیں ہیں اور آپ اللہ نہیں ہیں یعنی یہ عوام میں بلکہ ہمارے کچھ خواس میں بھی غلط فامی ہے ہمارے اس لیے کہ وہ میں میری آپ اللہ یعنی ہو تو معاذ اللہ بندے کو بھی خدا کہہ سکتے ہیں تو یہ بہت بڑی غلطی ہے چونکہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا ہے اللہ نہیں ہے مولا ہے الہ نہیں ہے مولا ہے معبود نہیں ہے مولا ہے خدا نہیں ہے چونکہ خدا اور اللہ یہ مترادف الفاظ ہے تو اس بنیاد پر بھی یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے یہ چودویں جلد جو فتاوہ رزویہ کی ہے اس میں دو سو ستتر صفے پر ایک سوال ہے پوچھا گیا ہے آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ سے جو شخص حضرت علی کررم اللہ وجہ کو خدا کہے اور تازیہ داری کو جائز کرے اور سجدہ تعظیمی کرائے اور محدثین سیاستہ پر الزام نکال ڈالنے احادیث صحیحہ کا لگائے کہ انہوں نے صحیح حدیثیں نکال دی ہیں اس شخص کی رسمت علماء کرام کیا فرماتے ہیں یعنی اس بندے کی کئی غلطیاں ہیں کئی عہب ہیں ایک یہ ہے کہ وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کو خدا کہتا ہے دوسرا یہ ہے کہ تازیہ داری کو وہ جائز سمجھتا ہے تیسرا یہ کہ وہ خود اپنے آپ کو سجدہ تعظیمی کرواتا ہے سجدہ عبادت نہیں لیکن سجدہ تعظیمی کرواتا ہے اور پھر محدثین سیاستہ پر وہ الزام بھی لگاتا ہے اس کے بارے میں علماء کیا فتوہ ہے تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے کہا کسی بات کی طرف نظر کرنے کی حاجت نہیں بعد اس کے کہ مولا علی کررم اللہ وجہ کو خدا کہے یقیناً کافر مرتد ہے یعنی یہ جو بعد والی غلطیاں ہیں وہ تو تب کہ جب ایک بندہ ویسے ایمان اس کا صحیح ہے تو کہا جائے کہ اس نے فسک کیا اس نے غلطی کی تو جب ہوئی کافر اور مرتد تو پھر چھوٹی موٹی جو ہے وہ چیزیں ان پر بحث کی ضرورت نہیں وہ اگر محدثین پر الزام لگاتا ہے تو ان چیزوں کو اب دیکھنے کی کیا ضرورت ہے اس کے بارے میں شریح حکم تو پہلی بات صحیح بازی ہو گیا کہ جب وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کو خدا کہتا ہے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کسی بات کی طرف کسی سے مراد کیا ہے کہ تازیہ داری کو جائے سمجھتا ہے کہ سجدہ تازیمی کرواتا ہے محدثین پر الزام لگاتا ہے کہ کسی بات کی طرف نظر کرنے کی حاجت نہیں بعد اس کے کہ مولا علی کرم اللہ وجہ کو خدا کہے یقیناً کافر مرتد ہے یعنی اس کا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا کہنا مولا لکھ کیا اللہ حضرت نے مولا علی کرم اللہ وجہ کو خدا کہے یعنی اتنا ڈیفرنس ہے مولا میں اور خدا میں کہ اس فتوے میں بھی مولا کہہ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا لیکن ساتھ ذکر کیا ہے کہ خدا جو کہے گا آپ کو وہ کافر بھی ہو جائے گا مرتد بھی ہو جائے گا اور یہاں آپ نے یہ لکھا من شک فی عذاب ہی و کفر ہی فقد کفر جس بندے نے اس شخص کے بارے میں جس نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا کہا جس نے اس کے کفر میں شک کیا وہ بھی کافر ہو گیا من شک فی عذاب ہی و کفر ہی اس کے کفر اور عذاب میں جس نے شک کیا فقد کفر وہ بھی کافر ہو گیا سب سے قیمتی چیز ہے ایمان اس واسے یہ ساری تشریحات ذہن میں ہونی چاہیے اب یہ کتنی غلط بات ہے کہ جب اللہ کو بھی مولا کہہ لیتے ہیں بندے کو بھی کہہ لیتے ہیں تو اللہ بھی خدا ہے تو بندہ بھی خدا ہے یعنی یہ کس درجے کی کفریہ بات ہے کہ جس کے لحاظ سے آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ نے پہلے آئمہ کے حوالہ جات لکھ کر فرمایا کہ من شکہ فی عذابہی و کفرہی فقد کفرہ جس شخص نے اس قائل کے اس کا جرم کیا ہے اس نے مولا علی رضی اللہ عنہ کو خدا کہا ہے اب اس کو جو بندہ کافر نہیں مانتا آلہ حضرت کہتے ہیں شریعت کہتی ہے وہ خود کافر ہو جاتا تو آج کے وہ لوگ جنہیں خدا کہا جا رہا تھا فیضاباد میں ان کی کیا نسبت بنتی ہے مولا علی رضی اللہ عنہ سے یہ نسبت خاکرہ بال میں پاک ادھر تو جو مولا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں لفظ خدا بولے اس پر دو سو ستتر صفا فتاوہ رضویہ شریف کا یہ لکھا ہے کہ وہ بندہ کافر بھی ہوتا ہے مرتد بھی ہوتا ہے اور پھر اس کے بارے میں جو شک کرے کہ یہ کافر نہیں ہوا وہ بھی کافر ہو جاتا اس کے بارے میں جو شک کرے اب ایک تو وہ ہے جس نے خدا کہا غیر اللہ کو دوسرا وہ ہے جس کو کہا گیا آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علی نے اس کے بارے میں بھی لکھا جو اس کے قول پر متلے ہو کر اس کے کفر میں شک کرے خود کافر مسلمانوں کو اس کے پاس بیٹھنا اس سے مل جول سلام کلام سب قطن حرام یعنی نماز پیچھے پڑھنا تو بڑی دور کی بات ہے بیٹھنا جائز نہیں سلام کلام جو ہے وہ جائز نہیں اور دوسری جگہ پر آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ نے دیکھا کہ اگر جس کو خدا کہا گیا اس نے روکا نہیں فورا اور اس پر سکوت اختیار کیا خوش ہوا روکا نہیں کہ تم کفر کر رہے ہو تو وہ بھی کافر ہو جائے گا اور یہ ایک یعنی اس وقت کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کے لحاظ سے بڑی کوتا ہی برتی جا رہی ہے برحال زمنا یہ ہم نے بتا دیا بار بار میں کہتا ہوں عوام میں تو پھر مجھے ذہن میں آتا ہے کہ یہاں تو خواش کا ہی ڈوبے ہوئے ہیں عوام کا کیا قصور ہوگا کہ کہتے ہیں جب لفظ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بولا جاتا ہے تو لفظ خدا نہیں بولا جا سکتا اور لفظ اللہ لفظ الہ لفظ معبود بھی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نہیں بولا جا سکتا اور مولا بول کے اگر کوئی الہ مراد لیتا ہے تو اس کے کفر میں بھی کوئی شک نہیں بولتا مولا ہے اور مراد اللہ لیتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا کہہ کر مراد الہ اور معبود لیتا ہے تو پھر وہ بھی شرک کا مرتقب ہوا یہاں اس بات کی وضاحت قرآن مجید برحان رشید سے ضروری ہے کہ یہ جو مولا کا دوسرا معنی ہے اس کے لحاظ سے آئمہ نے جو وضاحت کی مثال کے طور پر مسابیہ السننہ کی جو شرع کی ہے امام کرمانی رومی نے امام بغوی کی جو مسابیہ السننہ ہے اس کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ کیلہ سبب و ذالے کا کہ اس کا سبب کیا بنا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ دیا ضرورت کیوں محسوس ہوئی تو یہ صفحہ نمبر چار سو انتالیس جلد نمبر چھے لکھا ہے کہ کیلہ سبب و ذالے کا انہ اسامہ تبنا زید رضی اللہ تعالی عنہما قال لے علی رضی اللہ تعالی عنہ لست مولایا کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ میرے مولا نہیں ہیں یہ انہوں نے لفظ بولے انما مولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے مولا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ میرے مولا نہیں ہیں تو اس کے رد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما من کنتو مولا ہو فالی مولا ہو کہ جو مجھے مولا مانتا ہے وہ علی کو بھی مولا مانے چونکہ جس کا میں مولا ہوں علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس کے مولا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کو مولا کہہ کے مراد ولائے اسلام لیا ولائے اسلام وَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَلَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَا لَّذِينَ آمَنُوا اے وَلِیُّهُمْ وَنَاصِرُهُمْ ولائے اسلام کیا ہے ولائے اسلام کی وضاحت کے لیے امام شافی رحمت اللہ علیہ نے آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَا لَّذِينَ آمَنُوا کہ اللہ ایمان والوں کا مولا ہے اے وَلِیُّهُمْ وَنَاصِرُهُمْ کہ اللہ ایمان والوں کی حمایت کرنے والا ہے ایمان والوں کا ولی ہے ایمان والوں کا ناصر ہے تو اس بنیاد پر یعنی ولائے اسلام والا معنی جو ہے وہ مددگار والا معنی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانا چاہتے ہیں یعنی اس سے مراد کہ جس کا میں ناصر ہوں اس کے علی ناصر ہیں جس کا میں محبوب ہوں اس کے علی محبوب ہیں اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے علی اس سے محبت کرتے ہیں جس کا میں ولی ہوں اس کے علی بھی ولی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ اب یہاں پر بحث میں یہ ہے کہ لفظ مولا قرآن مجید برہن رشید میں رب زل جلال نے چھبیس میں پارے میں سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَا لَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَا لَهُمْ یہ اس لیے ہے پیچھے ذکر آ رہا ہے اَفَلَمْ يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ فَيَنْزُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ رب نے انہیں تواہ و برباد کر دیا تدمیر وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا ان کافروں کے لیے ویسی کتنی مثالیں ہیں یعنی ان کی بربادیوں کو ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمائے یہ کیوں ایسا ہوا کافر کیوں برباد ہوئے حق والوں کو کیوں فتح ملی رَزَالِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى اللَّذِينَ آمَنُوا یہ اس لیے ہے کہ اللہ مسلمانوں کا مولا ہے وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ اور کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے اب مولا اور لفظ رب میں بھی فرق آ گیا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہ رب سارے جہانوں کا ہے مگر مولا صرف مسلمانوں کا ہے یعنی کھلاتا پلاتا کافروں کو اور کوئی نہیں اللہ ہی کھلاتا ہے سب کو سب کو پالنے والا وہ ہے پیدا کرنے والا وہ ہے رب سب کا ہے مگر مولا صرف مسلمانوں کا ہے یہ فیصلہ قرآن کی آیت کا ہے چھبیس میں پارے میں ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَا لَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَا لَهُمْ کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے اور اللہ ایمان والوں کا مولا ہے اب یہاں پر لفظِ رب اور لفظِ مولا میں فرق آیا کہ کھلانے پلانے کے لحاظ سے طاقت دینے کے لحاظ سے صلاحیتیں دینے کے لحاظ سے قوت دینے کے لحاظ سے سب کو دیتا ہے مگر مولا صرف مسلمانوں کا ہے مولا یعنی دیتا بھی ہے ساتھ پیار بھی کرتا ہے کھلاتا بھی ہے پیار سے دیکھتا بھی ہے یعنی ایک یہ ہے کہ کسی کو اس کے دروازے پر کوئی جائے چیز مانگنے کے لیے وہ اسے دے تو دے مگر ساتھ اسے آنکھیں بھی نکالے ساتھ اپنے غصے کا اظہار بھی کرے پکڑ دفع ہو جا تو وہاں چونکہ وہ اللہ کے سرکش ہیں کھلاتا انہیں اللہ ہی ہے لیکن ان سے رب پیار نہیں کرتا مولا صرف مسلمانوں کا ہے اور مسلمانوں کی مدد اور وجو میں بھی کرتا ہے جو ان کی نہیں کرتا کفار کی اب یہاں پر لفظ رب کے معنی میں بھی کبھی لفظ مولا استعمال ہوتا ہے اب یہاں تو مقابلے میں آگئے کہ رب سارے جہانوں کا ہے مولا صرف مسلمانوں کا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهِ مَوْلَذِينَ آمَنُوا صرف ایمان والوں کا ہے اتنا ہوتا تو پھر بھی بات مکمل تھی ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَأَنَّ الْكَافِرِنَا لَا مَوْلَا لَهُمْ تو قرآن ایک سمندر ہے اس میں دوسری جگہ لفظ مولا رب کے معنی میں بھی استعمال ہے خود لفظ مولا یعنی آپس میں مقابلے میں بھی ہے مقابلہ یہ ہے کہ مولا مسلمانوں کا یہ ہے کافروں کا مولا نہیں ہے رب کافروں کا بھی ہے رب مسلمانوں کا بھی ہے لیکن ایک آیت میں بلکہ دو جگہ یہ ہے کہ وہاں پر لفظ مولا بولا گیا ہے مگر مراد رب ہے چونکہ وہاں پر ذکر جو ہے وہ کفار کا آ رہا ہے تو خلق کائنات جللہ جلالہ سورہ انام میں یہ ارشاد فرماتا ہے سُمَّ رُدُّوا إِلَ اللَّهِ مَوْلَهُمُ الْحَقِّ سُمَّ رُدُّوا پھر پھیرے جاتے ہیں اللہ کی طرف کون اللہ مولاہم جو ان کا مولا ہے الحق سچا مولا سچا مولا اب یہ ضمیر کس کی طرف راجے ہے سُمَّ رُدُّوا کون لوٹائے جاتے ہیں پیچھے ذکر ہے کافروں کا کہ یہ سچے مولا کی طرف لوٹائے جاتے ہیں یعنی مرتے ہیں پھر جائیں گے حساب ہوگا یہ ساری چیزیں جو ہیں تو یہاں کافروں کے لحاظ سے بھی اللہ کو مولا کہا گیا ہے اور قرآن میں آپس میں ٹکراؤ نہیں ہے کہ ایک جگہ ہو کہ کافروں کا اللہ مولا نہیں ہے دوسری جگہ ہے کہ کافروں کا اللہ مولا ہے اس بنیاد پر یہاں پر سب نے لکھا کہ یہ مولا بمانا رب ہے یعنی چونکہ یہ الفاظ ایک دوسرے کے معنی میں بھی استعمال ہوتے رہتے ہیں تو وہاں مولا بمانا رب ہے اور وہ نسے قطی ہے چونکہ کہ لا مولا لہم کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے تو پھر اس کے سامنے یہ بضاحت کرنی پڑے گی قرآن کی قرآن سے تفسیر کرتے ہوئے کہ یہاں مولا بمانا رب ہے افلا یتدبرون القرآن لوکانا من اند غیر اللہ لوجادو فی اختلافا کسیرا اگر یہ غیر اللہ کا کلام ہوتا تو اس میں اختلاف ہوتا چونکہ اللہ کا کلام ہے تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اس بیس پر یہ لفظ مولا کا وہاں مجازی اطلاق ہے اور اللہ تعالی مولا ہے حقیقی طور پر صرف مسلمانوں کا رب سارے جہانوں کا ہے اور مولا صرف مسلمانوں کا ہے اب یہ جو مولا بمانا ناصر اور مددگار ہے ابھی تک تو ہم نے صرف فرق بیان کیا کہ ہم مولا مانتے ہیں لیکن مولا مان کے ایک طبقہ تو مولا ہی نہیں مانتا نفذ کا اطلاق ہی نہیں مانتا دوسرا مولا مان کے پھر غلوب کرتا ہے مولا مان کے معاذ اللہ کوئی اللہ مانتا ہے یا خلیفہ بلا فصل مانتا ہے ہمارے نزدیک وہ سو فی صد مولا ہیں وہ بمانا ولی بمانا ناصر اور اس پر ہمارا عقیدہ ہے کہ رب زلجلال اپنے برگزیدہ بندوں کو اپنی مدد کا مذر بنا دیتا ہے اور وہ مدد کرتے ہیں اور اس سے کس قدر فرق واضی ہو رہا ہے توحید پرستوں کا اور کتنی ان کے لیے اللہ کے ہاں قدر و منزلت ہے خالق کائنات فرماتا ذَلِكَ بِيَنَّ اللَّهُ مَوْلَا لَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ اللَّهُ مَوْلَا لَهُمْ نَقْرَةَ تَحْتَ النَّبِيَ کافروں کا ایک مولا بھی نہیں ہے کافروں کا ایک مولا بھی نہیں ہے تو پھر فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَسَالِحُ الْمُومِنِينَ مومنوں کے تو لاکھوں کروڑوں مولا ہیں لفظ مولا کے اطلاق تک فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَسَالِحُ الْمُومِنِينَ تو سالِحُ الْمُومِنِينَ کو دو چاہ رہے ہیں سالح المومنین لاکھوں کروڑوں ہیں اور ادھر ملائکہ انگنت ہیں تو پھر رج دیکھو مومنوں کی موج اور دیکھو کفار کی محرومی کافروں کا ایک مولا بھی نہیں ہے اور مومنوں کے کروڑوں مولا ہیں چونکہ جو مولا حقیقی ہے اس کی مدد کا جو جو مذر بنتے ہیں یا مانا ناصر محب تو رب زلجلال نے سب پر لفظ مولا کا اطلاق فرمایا ہوا ہے اس مدد کے فلسفے کے مطابق یہ چیز آگے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مشکل کشاہ ہونا حاج ترواہ ہونا اس پر شواہد ہیں امت میں یہ میرے پاس جواہر خمسہ ہے جواہر خمسہ جس کے اندر ایسے ایسے وظائف اور دعائیں ہیں جس سے پتھر پگل جائیں اسی میں ناد علی کی دعا ہے اور یہاں تک کہ برے صغیر پاکوہند میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دیلوی رحمہ اللہ تعالی کہ وہ گیٹ ہے برے صغیر کا کہ جہاں سے گزر کے علمِ حدیث برے صغیر میں پھیلا اور یہ آج کے لوگ جو مختلف دھڑوں میں یہاں پر خوارج غیر مقلد وہابی یا مقلد وہابی جو دیوبندی کہلاتے ہیں سارے ہی اپنے آپ کو خود ان کے طرح منسلک کرتے ہیں تو ان کا عقیدہ کہ انہوں نے الانتباہ کے اندر یہ دعا لکھی نادِ علیہ والی اور اس کتاب کے حوالے سے لکھی جواہرِ خمسہ یعنی اس کا حوالہ تو آلہ حضرت فاضلِ بریلوی رحمت اللہ علیہ نے فتح و عرض بھی ہمیں دیا اور پھر میں نے یہ کتاب تلاش کی الانتباہ میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دیلوی ایسی شخصیت کہ جن کو بخالفین بھی اپنا امام تسلیم کرتے ہیں انہوں نے لکھا اور یہ جواہرِ خمسہ میں ہے کیا دعا ہے اور اس کی اثرات کتنے ہیں جواہرِ خمسہ کے لحاظ سے وَعَدًا کہتے ہیں نادِ علیہ یہ ہمارے عام عوام کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ نادِ یہ امر کا سیغہ ہے نہ کہ یہ کسی باجے کا نام ہے وہ سمجھتا ہے کہ شاید وہ جس میں آواز دی جاتی ہے وہ سینگ سا وہ نادِ علی ہے نادِ نادایا یُنادِ یو اس سے امر بُلَا تُو یہ معنی ہے نادِ نِدَا کر کس کی؟ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تُو اے بندے تُو حضرتِ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دے کون علی مظہر العجائب جو کہ عجیب و غریب مدد کے مذر ہیں تجد ہو اون اللہ کا فِن نوائب نادِ امر ہے اور آگے اس کے جواب میں تجد یہ بھی مجزوم ہے تُو آواز دے ان کو تجد ہو اون اللہ تم ان کو مددگار پالوگے تجد ہو اون اللہ کا فِن نوائب نوائب نائبہ کی جمع ہے اور یہ امرجنسی حالات مصیبتیں ناگہانی جو بھی ہو وہ سب نوائب ہیں کہ تُو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دے تو تُو پالے گا ان کو کہ وہ مصیبتوں میں تمہاری مدد کریں گے یہ اس دعا کے معنی ہے کل ہم وغم من سینجلی ہر ہم ہر غم ہر فکر ہر اندیشہ کیا ہوگا سینجلی تھوڑی دیر کے بعد ہی ختم ہو جائے گا کیسے بے ولایت کا یا علی یا علی یا علی تین بار یا علی یا اس وظیفے کا حصہ ہے کہ بندہ کہہ رہا ہے دعا کے اندر وہ پڑ رہا ہے کہ ہر غم ہر اندیشہ دور ہو جائے گا نہیں رہ سکتا غم کیوں بے بے ولایت کا یا علی یا علی یا علی آپ کی ولایت کی وجہ سے یعنی آپ کی نسرت تائی مدد اور حمایت کی وجہ سے کہ آپ مومنین کے ولی ہیں مولا ہیں تو اس بنیاد پر میرا غم کیسے رہ سکتا ہے تو یہ ناد علیہ دعا ہے ناد علیہ وظیفہ ہے اب اس کو پڑھنے کے لیے اعتقاد اہل سنت کا چاہیے یعنی جو وہابی عزم ہے ان کے نظریہ کے مطابق تو یہ جملے پڑھنے سے جو سوا دو لینے بنتی ہیں لیکن ان کے عقیدے پر بندہ دس بار مجرک ہو جاتا ہے یہ پڑھنے سے اور وظیفہ بتایا کس نے ہے شاہ ولی محدد دیلوی نے بتایا کہ یہ بڑا فیض والا وظیفہ ہے یہ ضرور کرنا چاہیے اس کے بڑے اثرات ہیں یعنی اگر نسبت کے ساتھ شرائط کے مطابق کوئی پڑھتا ہے تو یہ ہے پتھر پگلہ دینے والا وہ وظیفہ اور عمل اور اس کے یعنی اہل سنت و جماعت کے شیوخ اصحاب تصوف اور عرباب سلوک اور طریقت وہ باقیدہ اجازت کے ساتھ اس کے عمل اور اس کے تلفز کے ساتھ مختلف صدیوں میں اس پر قائم رہے ہیں تو ہمارا یعنی علی مولا رضی اللہ عنہ جو موضوع ہے اس میں لفظ مولا کی وضاحت میں جو دوسرا مانا تھا اس کے لحاظ سے یہ میں نے جواہر خمسہ سے بیان کیا اور یہ توفہ اسنا عشریہ جو کہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دیلوی رحم اللہ تعالیٰ کا ہے اور ان کو بھی یہ منکرین منکرین وسیلہ منکرین برکت منکرین تبرک منکرین مدد وہ سب ان کو اپنا امام مانتے ہیں تو انہوں نے دوسو چودہ صفحہ توفہ اسنا عشریہ جو ہے اس پر یہ لکھا کہ حضرت امیر یہ فارسی میں حضرت امیر امیر سے مراد حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی نے چونکہ فارسی لٹریچر میں مکتوبات شریف میں بھی جب مجد صاحب حضرت رائے او حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی اور آپ کی پاک اولاد را تمام امت برمثال پیران مرشدان می پرستن کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی انہو اور آپ کی ساری اولاد کو ساری امت پیر مرشد مانتی ہے تمام امت جب انہوں نے یہ لکھا تھا تو یہ جو اپوزیشن والے شاید یہ جانور نہیں ہوتے تھی اس وقت تو انہوں نے کہا ساری امت ہی مانتی ہے پیران مرشدان کہ سب پیر ہیں مرشد ہیں و امور تکوین یا را با ایشا و بست میدان یہ ہے ہماری خصوصی دلیل کہ ساری امت یہ عقیدہ رکھتی ہے کہ امور تکوینی امور تکوینی یعنی کوئی چیز بنانا امور تکوینی میں ہے بارش برسانا بیٹے عطا کرنا اس طرح کے یعنی مدد معفوق الاسباب اور حل مشکلات تو حضرت شاہ عبدالعزی محدث دیلوی توفہ عصر کے اندر یہ لکھ رہی ہے کہ امت مولا علی رضی اللہ تعالی کو اور آپ کی ذریعت کو یہ عقیدہ رکھتی ہے ان کے بارے میں کہ امور تکوینی را بائش وابست میدان کہ امور تکوینی کو ان سے وابستہ جانتے ہیں کہ اللہ نے ان کو اختیارات دیئے ہیں رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے وفاتحہ ودرود وصدقات ونظر ومنت بنام عیشہ رائج ومامول گردیدہ چلانچہ با جمیع اولیاء اللہ حمی معاملہ اس تو انہیں کہا کہ اسی بنیاد پر رائج ہے لوگوں میں مسلمانوں میں کیا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی اور آپ کی ذریعت کے لحاظ سے فاتحہ کا احتمام کرتے ہیں یعنی ختم شریف پڑھنا فاتحہ درود اور ان کے نام پہ صدقہ کرنا نظر منت ماننا بنام عیشہ رائج ومامول گردیدہ یعنی یہ مسلمانوں میں رائج ہے دوسرا دھڑا انکار کر رہا ہے اور ادھر اپنے آپ کو ان آئمہ کی طرف منصوب بھی کرتے ہیں تو حضرت شابد العزیز محدث دیلوی کہتے ہیں جس طرح دیگر اولیاء کے لحاظ سے نظر مانی جاتی ہے یعنی عیسال سواب کے لحاظ سے اور درود فاتحہ کا احتمام کیا جاتا ہے تو ایسے یہ خصوصی طور پر امور تکوینی اور ان سے محبت کا احتمام امت کرتی ہے تو یہ آج کا جو ہمارا موضوع تھا حضرت علی مولا رضی اللہ تعالی عنہ اس کا ایک خلاصہ ہے مولا ضرور ہے مگر مولا بمانہ محب ناصر اور ان سولہ معانی میں سے عظمت والے معانی جو ہیں وہ یہاں مراد ہیں لیکن مولا سے مراد اللہ نہیں ہے مولا سے مراد یہاں خدا نہیں ہے مولا سے مراد الہ نہیں ہے مولا سے مراد متصرف فی امور الامہ یعنی فی امور المومنین نہیں ہے کہ جس طرح سرکار کو اختیار تھا مومنین کے لحاظ سے سرکار صاحب کے نبی ہیں اس طرح یعنی وہ جس کو وہ خلافت بلا فصل کی صورت میں مراد لیتنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ہرگز نہیں ہے خلیفہ بلا فصل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے مولا کہہ کر سرکار نے خلافت نہیں دی تھی ولی کہہ سرکار نے خلافت بلا فصل نہیں دی تھی ولی کہہ کر رسول پاک صلی اللہ عنہ نے یہ شان واضح کی اس طرح کے ولی دعوت بنایا ولی دعوت کہ جب حج کے امام تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے نو ہجری میں لیکن حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی کو رسول پاک صلی اللہ عنہ نے خصوصی طور پر جو اعلان تھا سرکار کا مشرقین مکہ کے خلاف کہ اب کوئی ادھر تواف کرنے نہیں آئے گا اب کوئی ننگائی نسان ادھر نہیں آئے گا یا اس طرح کے جو اعلانات تھے وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی نے اسے کروا ہے اور ان کو ولی دعوت بنایا تو یہ اہل سنت و جماعت کا نظریہ ہے ہمارے عوام کو یہ سوچنا چاہیے دیکھنا چاہیے یہ جو ملی جولی محافل ہے روافض کے ساتھ اس کے اندر یعنی بہت سے خرافات اہل سنت میں آ جاتے ہیں یعنی روافضی جب علی مولا کہہ رہا ہے ہو سکتا ہے وہ علی اللہ کہہ رہا ہو اور اللہ کے لحاظ سے وہ بیان کر رہا ہو یا کم از کم خلافت بلا فصل بیان کر رہا ہو اور سنی جھوم رہا ہو کہ کہا کیا جا رہا ہے کہ حضرت صدیق اکبر کو غاسب کہا جا رہا ہے حضرت عثمان غنی حضرت فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کو غاسب کہا جا رہا ہے حضرت علی کو لفظ مولا بول کر تو اس کو اجتناب کرنا چاہیے ایسے معاملات سے مولا کہے بار بار کہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مگر ان لوگوں کے قریب نہ پھٹکے جو اس حقیقی شستہ شائستہ چمکتے خوشبودار لفظ کو غلط معانی میں استعمال کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر عالمین الحمدللہ رب العالمین والاقبت المتقین والصلاة والسلام والا رسول کریم اللہم افضنا بالاسلام قائمین و افضنا بالاسلام قائدین و افضنا بالاسلام راقدین و لا تشمت بن الاعداء والحاسدین یا اللہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کے درجات کو مزید بلند فرمہ ہمیں آپ کے فیوز و برکات حصہ اتا فرمہ یا اللہ سب کی مشکلیں آسان فرمہ یا اللہ اس مقدس ذکر کی وجہ سے سب کی بیماریاں دور فرمہ مولانا محمد عبد جلالی صاحب کو شفاء کاملہ آجلہ تا فرمہ الحاج محمد علیہ صشتی صاحب کو شفاء کاملہ آجلہ تا فرمہ یا اللہ حق کے اس مشن کو مزید ہمیں آگے بڑھانے کی توفیق اتا فرمہ اس کام میں جتنے بھی ہمارے ساتھ معامن ہیں سب کو عجلِ عظیم اتا فرمہ میری والدہ محترمہ مرہومہ کو اور حزیفہ جلالی صاحب کی والدہ محترمہ کو مولانا مزر قیوم صاحب کو یا اللہ فردوس میں ملند مقام اتا فرمہ یا الہ العالمین آخری سانس تک ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کی توفیق اتا فرمہ وصلی اللہ تعالی حبیبی خیر خلقی سیدنا ومولانا محمد وآلہ وسلم